یہ جو ہزار ہزار سال پرانے اکمبت بنے ہوئے ہیں یقیناً یہ کسی مسئلہ کی حقانیت کا مو بولتا سبوت ہے یہی مسئلہ پرانہ ہے یہی مسئلہ ہمیشہ والا ہے اور سعودی عرب سے تو پرانے پرانے پرانیوں کو دیا جاتا ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ سعودی عرب نے ہجاز و نجد کی علاقہ ہجاز و نجد کی علاقہ اس میں ایک مرتبہ پھر سے شرک شرک ہو گیا تھا شرک کا دور دورہ ہو گیا تھا آل سعود نے آ کر محمد عبدالوحاب نجدی جو ہیں ان کے متعبیر اور ان کے ساتھ مل کر ان شرک کے کبوں کو اور بڑی بڑی کبنوں کو مٹایا اور انہوں نے یہ لکھا کہ الحمدللہ اب پورے سعودی عرب میں کوئی موچی قبر موجود ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے سعود کے آنے سے پہلے بھی ہمارا ہی مسئلہ سعودی عربیت تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا یہ کہنا ان کا یہ کہنا کہ سعودی عرب میں اب کوئی ایک قبر موچی نہیں ہے بلکل جھوٹ ہے غلط ہے بخاری شریف حدیث پاکاتی ہے میرے آقا کی قبر انور شریف اونٹ کی کوہان نمہ بلند اور ان لوگوں کی رسائی آج تک سرکار مدینہ کی قبر انور شریف تک نہیں ہوئی ہے وہ تین قبریں میرے آقا کی سیدنا شریف کی اگبر کی حضر عمر میں خطان کی تین قبریں آج بھی سعودی عرب میں کسی مسلک اور کسی مذہب کی حقانی کمو بولتا ہے سبحان اللہ سارہ تکبیر سارہ رسال سارہ رسال سارہ رسال مسلک حق اہل سنت والجماعت علماء و مشاہ کے اہل سنت علماء پیارے بھائیوں سب سے قبر شریفی تو بتلا رہا ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں نمازیں پڑھا رہے ہیں تو حق پر ہیں تو یوں کیوں نہیں کہا جاتا میرے آقا کی اوپر گمبت بناوا ہے تو اصل تو ہوں پھر حق پر نہیں جنہوں نے وہ بنایا تھا پیارے بھائیوں یہ بالتہم میں رکھ لو کہ مسلک صرف اور چیز سچا ہمارا ہی ہے کسی اور دنے یہ بات نہیں یہ تاریخی میں نے باق پیش کی آپ عالمی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی دور میں کسی زمان میں بیٹھ سو سال کی بات نہیں کر رہا ہے اس کے باہر کر جائی ہے کسی دور میں کسی زمانے میں کیا قبی مدارات کے بنائے جانے پر قببوں کی تعمیر ہونے پر کچھ چمک ہوئی یا ہوئی کیا مسلمانوں نے اس کو فیدت کی حشرت کا نام دیا کیا مسلمانوں نے اس کو نادائز قرار دیا پیارے بھائیوں تو تاریخ کے اور آنکھ کے بات کی قوائی دیں گے کہ قبی پر کوئی دے دینے ہوئی مسلمان کوئی سچا ہے جو کہ یہ ہے سبحان اللہ جب اتنی باہر میں بیٹھ گئی پس اس بات کو اگر تم فتان لو پیارے بھائیوں مسلمان سے نہیں آجتے اگر اس ایک بات کو فکڑ دو اس مسلمان کو نہیں چھوئی ایک ہی بات آپ کے لئے کافی ہے اس کے بعد پھر وہ حضور آنے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو مخاریش ہیں حضر حضیفہ مجمعان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے رابعہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور آنے صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں ہمیں چاہاں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا مجھے یہ تھا کہ کہیں مجھے شر نہ آلے اس لئے میں شر کے بارے میں سوازیاں کرتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگیاں پس میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فرمائی گی آپ ہمیں تشریف لائے ایمان اور اسلام کی دولت اور نعمت ہمیں ملی اللہ نے ہمیں خیر آتا فرمائی کیا اس خیر کے بات شر ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں اس خیر کے بات شر ہوگا عرض کیا حضور اس کے بات پھر کیا خیر ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کے بات پھر خیر ہوگا حضور اس کے بات پھر کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا پھر شر ہوگا پھر کیا پھر خیر ہوگی لیکن اس میں دھوما ہوگا ارض کے حضور کی دخان کیا ہے دھوما کیا ہے میری آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے سے ہٹ کر بدایت کی علم بردار پیارے بھائی ارام مخارنی صدی اللہ مخارن شریف میں دو جگہ ذکر کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ میرے ہدایت کے طریقے سے ہٹ کر ہدایت کی علم بردار ارض کے حضور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا پھر خیر ہو پیارے بھائیوں لوگ جو ہدایت کی علم بردار آئے اور ہدایت میرے آقا کے طریقے سے ہٹے ہوئے پھر شر ہوگا میرے آقا نے فرمایا اور لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوں گا اور بنا رہے ہوں گے جو ان کی طرف جائے گا اسے جہنم ہمیشہ بھی ڈاک گا گیا یا رسول اللہ اگر میں اس زمانے میں ہوں تمہیں کیا کروں گا میں نے کیا کرنا ہے حضور زیفہ بن جماعت نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا بڑی جماعت کو لاجم پکڑنا بڑی جماعت کو نہ چھوڑنا عرض کیا یا رسول اللہ اگر بڑی جماعت نہ رہے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بڑی جماعت نہ رہے گی یہ بات نہیں فرمای میرے آقا نے فرمایا اگر بڑی جماعت نہ رہے تو بھیر تم درخ کی جڑ کو دانتوں سے پکڑ کر ہی الگ رہے نہ تو نہیں ہے نہ تسی برقے کے ساتھ نہ مطلب یہ ہے کہ بڑی جماعت یہ ہے وہ نشانی ہے کس بات کی ہدایت کی نشانی ہے لیکن اب بڑی جماعت نے جرانے ڈالے گئے پوری دنیا کے اندر ایک بات پھیرانے گئے شرک ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے اب اس بڑی جماعت کی حصے بحر ہو رہے ہیں وہ میرے آقا کی حدیث سے بہت بوری ہو رہے ہیں ابھی تک تو لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑی جماعت کونسی ہے لیکن بعد ممالک اب اس بات سے دوچار ہو چکے ہیں کہ وہاں پر اب بڑی جماعت کا وجود نہیں رہا ہر سخت نے اپنے جیڑن کی مسیح بنائی بھی کسی کا کوئی نظریہ نہیں ہے بہت بات ممالک اب اسے ہیں لیکن الحمدللہ انسان پسند لوگوں کو ابھی تک معلوم ہے کہ بڑی جماعت کونسی ہے ابھی تک ہمارے لیے ہنایت کیا کہ راہ کا تائن کرنا نا ممکن نہیں ہم جانتے ہیں میری آقا نے کمائیتا بڑی جماعت کو لازم پکڑنا بڑی جماعت ہی حق کرتا ہے لیکن جب کچھ عرصے کے بعد بڑی جماعت بڑی جماعت نہ رہے گی پھر لوگوں کے لیے ہدایت کا تائن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تیارے سانچیوں ذرا غور کرو اس بڑی جماعت کو توڑنے کے لیے کیا حربہ کیا گیا اب ذرا اس پاک کی طرف آؤ اور ذرا غور کرو اس بڑی جماعت کو توڑنے کے لیے انتہائی نیٹھی چال چلی گئی وہ کیا وہ یہ کہ پوری دنیا میں ایک